بلاول بھوٹو زبداری کے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے الیکشن کمیشن نے اس طرح وہاں پہ دھاندنی کروائی الیکشن کمیشن کے ڈوب مرنے کا مقام ہے جب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بھی جناب توبہ توبہ کر جائیں گے کانوں کو ہاتھ لگانے پر آپ مجبور ہو جائیں گے السلام علیکم میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر پوائنٹ ناظرین حالی میں آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور بلاول بھوٹو زبداری کے ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے اور اس بیان کے ساتھ آپ کو ویڈیو بھی دکھانی ہے تاکہ کچھ حقائق جو ہیں وہ واضح ہو سکے ایک تو ناظرین الیکشن کمیشن کے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور الیکشن کمیشن نے جس طرح وہاں پہ دھاندنی کروائی اور نتائج چینج کروائے اور تین سے چار دن کا جو ہے وہ وقت لے گئے بلکہ بہت زیادہ وقت لے گئے تین چار دن شاید میں نے زیادہ بول دی ہیں تو جناب یہ کہنے کی الیکشن کمیشن کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ جب وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ بھی جناب توبہ توبہ کر جائیں گے کانوں کو ہاتھ لگانے پر آپ مجبور ہو جائیں گے بلاول بھوٹو زبداری کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں پھر آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں اور آپ جناب میری کلپ اٹھیں گا اور پھر یہ ٹریلر ہے ابھی یہ ابھی ٹریلر ہے اور فلم کب ریلیس کریں گے وہ فلم والا کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں ناظرین جو وفاقی وزیر خارجہ اور پاکسین پپس پارٹی کے چیرمن بلاول بھوٹو ہیں انہوں نے جناب یہ کراچی اور ہیدراباد کے جو عوام نے انہوں نے کہا کہ کراچی اور ہیدراباد کی عوام نے ووٹ کی طاقت سے نام نہاد مقبول لیڈرز کا پول کھول دیا ہے اب وہ تنقید کا نشانہ بنارے عمران خان کو اب اس بیان کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے اور پھر اس بیان کو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے انہوں نے کہا جی نام نہاد مقبول لیڈرز کا عوام نے پول کھول دیا ہے اور بلاول بھوٹو نے بلدیاتی انتخابات پر بات کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن میں ثابت ہو گیا کہ پپلز پارٹی سندھ کی واحد بڑی جماعت ہے انہوں نے اعتماد کرنے پر کراچی اور ہیدراباد کی عوام کا شکریہ بھی ادا کیا اب ناظرین آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ جو پوری فلم ہے وہ والا کیا سین ہے بیپس پارٹی کے یہ کارپون سکندر کے خارات میں یہ اس گالی سے اترے اس گالی میں دبے رات کو دو بجے لائے جا رہے اور یہ شہداد صاحب جو ہیں ان کی بھی دکانیں ہٹ ویئر کی ان کا بھی کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے اور یہ انہوں نے ایم ڈی ای سکول میں سریعے دھالے تو ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ نام نہاد مقبول لیڈر کا کس طرح پول کھول دیا ہے عوام نے عمران خان کا پول کھول دیا ہے یا پپس پارٹی کا یا الیکشن کمیشن کا پول کھول گیا ہے اس کے بعد ناظرین یہ ٹریلر ہے جس طرح دھانگی کی گئی کراچی میں اسی طرح کا کہا جا رہا ہے اور مجھے بھی جو صورتحال نظر آ رہی ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے جس طرح معاملات چل رہے ہیں اس سے پہلے میں اپنے ایک ویلاغ میں بتا چکا ہوں کہ بلاول کو جو ہے وزیراعظم بنانے کا سوچا جا رہا ہے اور اس وقت جو بڑے ہیں پاکستان کے ان کا ہاتھ بھی پاکستان پپس پارٹی کے سر کے اوپر ہے اور جناب یہ بھی ٹریلر ہے اسی طرح ہی جب بلاول آپ کو بتا کہ عوام نے ووٹ تو دینا نہیں ہے عوام تو زرداری کے ساتھ پپس پارٹی کے ساتھ ہے نہیں ڈیلیور کچھ کیا نہیں سلاب متاثرین کے لیے کچھ کیا نہیں تو اب کریں گے کیا یہ اسی طرح جناب اب یہ ٹریلر جو جاری کیا گیا ہے یہ اس فلم کا ٹریلر ہے جو انہوں نے بلاول کو وزیراعظم بنانے کے لیے جو ہے وہ فلم بنانی ہے اسی طرح کی اور جناب وہ پوری فلم ہوگی جب وزیراعظم بنانے کی کوشش کی جائے گی بلاول کو تو یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے اس سسٹم کو بھی الیکشن کمیشن کو نہیں ہمارے پورے سسٹم کو کیونکہ میرا خیال ہے اس کے اوپر عدلیہ کو ہماری سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے ہمارے مطلب جو انصاف کے ادارے ہیں یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے یار مطلب دوسری جماعتوں کے ساتھ جماعت اسلامی رو رہی ہے یار تحریک انصاف کے جناب میری وہاں پہ مطلب ان لوگوں کو کس طرح سائیڈ لائن کیا گیا ہے بہت بڑی زیادتی ہے یہ عوام کے ساتھ کہلیں کہ ایک مزاق بنایا گیا ہے عوام کا اور عوام کا تھٹا بنایا گیا ہے تو اس کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے تو یہ ناظرین اب تک یہ اپ ڈیٹس تھی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت زیادہ خواہ رکھئے گا اللہ نگے بات